دوستو آج ہم بات کریں گے اس چمتکاری منتر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ایسے منتر کے بارے میں جو آپ کے مند کو ترونتر شاند کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں پیچھے اس کا مطلب ہم چلتے ہیں ستیوگ میں ستیوگ میں کیا ہوتا تھا لوگ کافی سالوں تک جیتے تھے ہجاروں ہجاروں سالوں تک لوگ کے عمر ہوتی تھی لوگوں کے مند بلکل صاف تھے اور لوگ بہت اچھی طرح ہر جگہ خوشی خوشی تھی اُس ٹائم اگر کسی کو سیلف ریالائزیشن کرنی تھی اگر اُس ٹائم کسی کو پروت جاننا ہوتا تھا سچائی جاننی ہوتی تھی اور بھگوان کو خوش کرنا ہوتا تھا اور خود کا منوی شان کرنا ہوتا تھا تو لوگ دھیان کرتے تھے میڈیٹیشن کا مارک اپناتے تھے لیکن جیسے ہی ستیوگ ختم ہوا ستیوگ کے بات آتا ہے تریتا یوگ تریتا یوگ میں لوگوں کی بدھی تھوڑی سی چھیڑ ہونا سٹارٹ ہو گئی لوگوں کے اندر جلن بھاونا اور کرود نے جگہ لینی جب سے سٹارٹ کر دی تو کیا ہوا لوگوں کا جو من تھا اب وہ اتنا وچلت رہنے لگا کہ اب وہ دھیان کو نہیں کر سکتے تھے اسی لیے اب ان کا سیلف ریالائزیشن کا اور پروت کو جاننے کا جو مارک تھا سچائی کو جاننے کا جو مارک تھا اور خود کو سوچ کرنے کا مارک تھا وہ تھا سیکریفائز کرنے کا کہنے کا مطلب ہے ہون بغیرہ کرنے کا یگ کرنے کا لیکن جیسے ہی تریتا یوگ ختم ہوا تریتا یوگ کے بعد آتا ہے دعا پر یوگ اور دعا پر یوگ میں لوگوں کی کنڈیشن بہت بری ہو گئی اور اب لوگوں کے اندر برائیاں بڑھنے ہی سٹارٹ ہو گئی لوگوں کا من جو ہے بہت زیادہ بچلیت ہونے لگا لوگوں کے اندر سٹریس انجائیٹی ڈپریشن کرود کامنا مو لو لست یہ ساری کے سارے چیزیں ہنے سٹارٹ ہو گئی اور لوگ کافی پریشان آنے لگے تو لوگوں کا سیلف ریالائزیشن کا اور لوگوں کا سچائی کا ٹرث کا اور من کو شانت کرنے کا طریقہ نکلا وہ تھا ڈی ٹی ورشپ جی ہاں مورتیوں کی پوجا کرنا اور بگبان کی بڑی بڑی مورتیاں بنانا اور ان پر فول آدھی چڑھانا ان پر بڑیا بڑیا چیزیں چڑھانا اور یہاں تک کی ان پر بڑیا سے بڑیا ہیرے جوارات بھی چڑھانا لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا لیکن دعاپریگ جب ختم ہوا اس کے بعد آیا سب سے بھیان کیوں کلیگ کلیگ میں لوگوں کی بدھی بلکل گر چکی ہے کلیگ میں لوگ جو ہیں لوگوں کا جو من ہے وہ اتنا جادہ اشانت ہے اتنا جادہ اشانت ہے کہ وہ کہیں ٹک نہیں سکتا لوگ بہت پریشان ہیں کلیگ میں لیکن کلیگ میں کیا کریں کلیگ میں من کو کیسے شانت کریں کلیگ میں اپنے سچائی کو کیسے جانیں کلیگ میں ہم کیسے بھگوان کو جان سکتے ہیں کلیگ میں اپنا من کو کیسے ہم شانت کر سکتے ہیں کلیگ میں کیسے سیلف ریالائیزیشن کر سکتے ہیں تو کلیگ میں ایک مارک آیا اور وہ بھی سمپل سا بہت ہی سمپل کوئی ہوا نیگ نہیں کرنا کوئی دھیان نہیں لگانا کوئی مورتے کی کوئی زیادہ ڈی ٹی ورشے پوجہ نہیں کرنے صرف ہری نام کا کرتن کریں ہری کرشنا مہا منتر کا جب کریں ہری کرشنا کی چینٹنگ کریں اور کیا آپ کو پتا ہے ایک بار صرف ایک بار اس پورے منتر کا جب کرنے سے صرف ایک بار ہری کرشنا کی چینٹنگ کرنے سے آپ کو پتا ہے کتنا لاب ملے گا آپ کو جو ہزاروں سال سے لوگ میڈیٹیشن اور دھیان کرتے تھے اس کا لاب آپ کو صرف یہ ایک منتر جپنے سے ہی مل جائے گا آپ جو ہزاروں یک کریں گے اور ہزاروں حفن کریں گے اس کا لاب آپ کو صرف ایک بار یہ منتر جپنے سے ہی مل جائے گا اور آپ بھگوان کی بڑی سے بڑی مورتی آپ بنائیں گے اور اس پر جو بھی سونے چاندی اور ہیرے جاوراک چڑھائیں گے اس کا بھی آپ کو جو فل ہے وہ کیول اس مہا منتر کو ایک بار جپنے پر ہی مل جائے گا تو آپ اس منتر کو میرے ساتھ یہاں پر جب سکتے ہیں چینٹ کر سکتے ہیں ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے اور اس منتر کو جگہ جرور دیجئے آپ اس منتر کی چینٹنگ کریے سچ میں آپ کو بہت شانتی ملے گی چونکہ بھارت کے جو اسکرپچرز ہیں بھارت کی جتنے بھی شاست رہے ہیں وہ سو ہری نام پر ہری نام کی میڈیٹیشن پر بہت ہی زیادہ جوڑ دیتے ہیں آپ کو کیسے لگا یہ ویڈیو کمنٹ میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ میرا میرے مصن میں ساتھ دینا چاہتے ہیں آپ اگر میری فائننسلی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر اسکرین پر دکھیں اس نمبر پر آپ میرے کو فائننسلی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں یہ میرا نمبر جو ہے وہ پی ٹی ایم فون پر نمبر ایم ایزن پر اور گوگل پر نمبر ہے تھینکیو بیری مچ